بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین گدشتہ روز ہم نے پروگرام کیا تھا جس میں گلبر گرین جو بینزیر بٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس یہ سوسائٹی ہے قرال چوک سے چند گز فاصلے پر گلبر گرین کے ایک نام تھا لیکن میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ عجب کرپشن کی غزب کہانی گلبر گرین میں کس طرح فرنس ایسوسیٹس کے جو مالک ہیں ارسلان حمید انہوں نے فراد کیا ارب اور بے کا فراد کیا گیا سستے داموں جو ہیں فائلیں فروغ کی گی یا مہنگے داموں لے کے پھر ان کو سستے داموں فروغ کر کے سکیم کیا گیا اس کی کڑی آج آج سے ہم لوگ جو ایف آئی آرز ہو رہی ہیں کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں گلبر گرین کے افیکٹیز آ رہے ہیں اب یہاں پہ جسنا کل بھی میں ایک سوال رکھا تھا آج پھر یہ ایک سوال ہے کہ گلبر گرین ہاؤزنگ سوسائٹی کے اندر اور جو گلبر گرین کا آفیس ہے اس کی بیک سائٹ پہ اتنا بڑا فراد ہوتا رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کی انتظامیاں یا ڈیلرز ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ اس سارے وقوبے سے لاعلم ہو آج آج کے تو پروگرام ہے ناظرین آج ہم آپ کو ایک فراڈ کی ایف آئی آر چار سو چھے ایک دفعہ لگی ہے جس کو بریچ آف ٹرسٹ کہا جاتا ہے یہ دفعہ نقابل زمانت ہے اس کا جرم یہ ایک مقدمہ درج کرایا تھا تھانہ لوئی بیر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مقدمہ نمبر پانچ سو بٹر بٹا بائیس سترہ مئی دو دار بائیس کو یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور تاریخ وقت وقوع پچیس جون دوزار اکیس کا یعنی کہ دوزار اکیس سے گلبر گرین جو سوسائٹی ہے اس میں فراڈ ہوتا رہا ناظرین آج یہ پروگرام ہے اچھا فرینڈز ایسوسییٹ سے ایک تو فراڈ وہ کیا تھا جس میں لوگوں کے پاس جو فائلیں تھیں جو پلاٹ تھے ان کو مہنگے داموں خریدا پھر سستے داموں کیش پہ بھیج دیا لیکن آج کے پروگرام میں جو مقدمات درج ہو رہے ہیں ارسلان حمید اور پروگرام میں آگے چل کے ان لوگوں کے نام بھی بتاؤں گا اس میں ارسلان حمید کی اب ایک خاتون کا بھی نام ہے اب وہ اس کی اہلیہ ہے یا اس کی سسٹر ہے اس بارے میں ابھی ہماری ٹیم کام کر رہی ہے لیکن یہ جو فراڈ ہوا ہے ایک تو فرینڈز ایسوسییٹس نے وہ پرویڈ کیا فائلوں کا لیکن اب جو آج جو پروگرام ہے اس میں جو مقدمات درج ہوئے ہیں ہوانہ ہائٹس کے نام سے اور اس کے علاوہ گلبرگ ریزیڈنشیا گلبرگ گرین ریزیڈنشیا کے نام پر جو فراڈ ہوئے یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے کہ نو سر بہت اس طرح حساس ادارے کی یہ سوسائٹی ہے اس کو انٹیلیجنس بیورو ایمپلائز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گلبرگ گرینز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گلبرگ گرین ریزیڈنشیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن اتنی بڑی سوسائٹی اور اس میں اتنا بڑا فراڈ ہو گیا اب سوسائٹی کی انتظامیہ نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا ایکشن بھی کیوں لے گی کیونکہ ان کو جب اپنا حصہ ملتا رہا تو وہ کیسے ایکشن لے سکتی ہے مقدمے کی طرف آتے ہیں تھانا لوئی بیر میں جو مقدمہ ہے یہ مقدمہ ناظرین شمیم امتیاز نے درج کروایا ہے اس مقدمے کے مطن میں جو مدیعہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سائلہ مسماد شمیم امتیاز ہو جا فلا فلا راولپنڈی کینڈ کی رہائشی ہے ہوانہ ہائٹس رسلان حمید ول عبد الحمید کے ساتھ ایگریمنٹ نمبر دس وان مورخہ پچیس جون کی تحت شاپ نمبر تین گراؤن فلور پہ مائش تین سو نینانوے سکیئر فوٹ پلاٹ نمبر تین تیس بٹا چونتیس ہوانہ ہائٹس ڈی مرکرز گلبر گرین ریزیڈنشیا میں رقم مبلغ یہ رقم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ٹوٹل چار ایگریمنٹ پانچ ایگریمنٹس ہوئے ہیں یہ ایک پہلا ایگریمنٹس ہے اس میں آپ رقم دیکھ لیں جو رقم لکھی ہے ستاون لاکھ رپیہ ایگریمنٹ نمبر پی بھی آگے دوسرا آتے ہیں اپارٹمنٹ نمبر سات سو تین سیونت فلور پیمائشی سات سو چھبیس سکیئر فٹ واقعہ پلاٹ نمبر تین تیس بٹا چونتیس ہوانہ ہائٹس گلبر گرین ریزیڈنشیا مصمی ارسلان حمید وال عبد الحمید کو مبلغ پیسٹھ لاکھ روپے اب تیسرے ایگریمنٹ ہے ارسلان حمید کو دکان نمبر چودہ گراؤن فلور پیمائش تین سو اکاسی سکیئر فٹ واقعہ پلاٹ تین تیس بٹا چونتیس گلبر گرین ریزیڈنشیا کی مد میں ایک کروڑ پیہ پھر چوتھا ایگریمنٹ آتا ہے ارسلان حمید کے ساتھ شاپ نمبر تیرہ گراؤن فلور تین سو اکاسی ہوانہ ہائٹس گلبر گرین ریزیڈنشیا کی مد میں اسی لاکھ روپے پھر پانچ فیہ ایگریمنٹ آتا ہے وہ بھی گراؤن فلور پیمائش تین سو نینانوے سکیئر فٹ ہوانہ ہائٹس گلبر گرین ریزیڈنشیا کی مد میں مبلغ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے ادا کیے کہ مختلف مد میں اس مدیعہ نے چار کروڑ بائیس لاکھ روپے کی رقم اس وعدے پر ارسلان حمید نے لی تھی کہ پروجیکٹ مکمل ہونے پر درجہ بالا پراپٹیز میرے نام پر ٹرانسفر کروائی جائیں گی اب جب میں ارسلان حمید کے دفتر گئی تو پتہ چلا کہ مذکورہ ملزم مفرور ہو چکا ہے اور اس کا بائی مسمی جمشید حمید اچھا ناظرین جمشید حمید کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جمشید حمید ابھی بھی گلبر گرینز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ محصوف بھی بیلڈرز کے نام پہ اب لوگوں کو چونہ لگائیں گے وہ کس نام سے بیلڈرز کا انہوں نے آفس بنایا ہے یہ ہم انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں بھی آپ کو بتائیں گے اچھا اس مقدمے میں جو اور لوگ نامزد کیے گئے ہیں یہ میں آگے مقدمہ مزید پڑھتا ہوں کہ جمشید حمید سے تقاضہ کرنے پر جھوٹھی تسلی دیتے ہوئے بتائے گئے آپ فکر نہ کریں آپ کے نام پر درجہ بالہ پراپٹیز ٹرانسفر کی جائیں گی لیکن میرے بار بار تقاضہ کرنے پر مسمی جمشید حمید بھی میری رقم ادا کرنے یا منرجعہ بالہ پراپٹیز ٹرانسفر کرنے سے انکاری ہو گیا سائلہ کو مزید جانج پڑھتال کروانے پر پتا چلا کہ مسمی سید محمد عزرم علی زیدی فائزہ ارسلان عمر عادل خان اور احسن بٹ بھی مذکورہ ملزمان کے ساتھ شامل ہیں جناب اعلیٰ گزاری کے سائلہ کے مسمی ارسلان حمید اور جمشید حمید اور سید محمد عزرم زیدی والد سید محمد ظلفکار حسین زیدی فائزہ ارسلان عمر عادل خان اور احسن بٹے مل کر میری رقم خرد برت کرتے ہوئے خیانت میں مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے ناظرین یہ تھی ایک پہلی فائی آر اس کے بعد یہ ایک فائی آر نہیں ہے تھانا لوئی بیر میں عرسلان حمید اور اس کے پورے گروہ یہ جو میں نے آج مقدمہ مقدمے میں جو نام لیا ہے یہ ٹوٹلی بیسیکلی ایک گروپ ہے جو اس کلبر گرین ہاؤزنگ سوسائیٹی میں بیٹھ کے اس نے اتنا بڑا فرانڈ کی ہے یہ بھی چار کروڑ بائیس لاکھ ربے کی ایک فائی آر ہے اس کے علاوہ ابھی تک سات سے آٹھ مقدمات تھانا لوئی بیر میں درج ہو چکے ہیں کل ہم ایک اور فائی آر آپ کو بتائیں گے اچھے کچھ فائی آر جو ہو رہی ہیں وہ بریج آف ٹرسٹ یعنی کہ مجرمانہ غفلت جس طرح خیانت میں آیانت اور اس طرح کے جو ارتکاب کیے گئے ہیں لیکن کچھ مقدمات جو ہیں وہ ناظرین چیک ڈیسانر کے بھی درج ہو رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا سکیم ہو رہا ہے اور ابھی تک سوسائیٹی انتظامیاں ٹس سے مس نہیں ہو رہی اس حوالے سے کچھ متاثرین سے ہماری بات ہوئی ان متاثرین کا یہ کہنا تھا کہ ہم گلبر گرین کی جو انتظامیاں ہیں یہ جو ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے جس کو انٹیلیجنس بیورو امپلائیس کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی کہا جاتا ہے گلبر گرین ریزیڈنشیا کہا جاتا ہے گلبر گرین کہا جاتا ہے گلبر گرین ہائٹس کہا جاتا ہے اب یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو ڈیلر ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہے ملک نجیب انہوں نے بھی چپکا روزہ رکھا ہوئے جو سوسائیٹی کے صدر ہیں جو سیکٹری ہیں انہوں نے بھی چپکا روزہ رکھا ہوئے اب کچھ متاثرین سے ہماری بات ان کا یہ کہنا تھا ہے کہ جب ہم سوسائیٹی کے دفتر میں جاتے ہیں ہمیں ایک لولی پاپ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی رقم واپس ملے لیکن جو یہاں پہ ارسلان حمید کا بھائی ہے جو ابھی بھی گلبر گرین میں بیٹھا ہوئے ہے حیرت انگیز طور پر جمشید حمید جو ہے ان کے خلاف بھی سوسائیٹی انتظامیاں کچھ نہیں کر رہی مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ ڈیلرز ایسوسییشن کے جو پریزیڈنٹ بنے ہیں جو اس وقت دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے تھے کہ جب ان کو الیکٹ کیا جاتا تھا یا سیلیکٹ کیا جاتا تھا اس وقت یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن یہ جتنے بھی ڈیلرز ہیں اب یہ ظاہری بات ہے جو اتنا بڑا فراد ہوا ہے اس میں ڈیلرز ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ ملک نجیب کو مکمل علم ہوگا اس میں گلبر کی جو انتظامیہ ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک جگہ ایک سوسائیٹی کے اندر ایک فراد ہو رہا ہے اور فراد چھوٹا موٹا کروڑا روپے کا نہیں اربو روپے کا فراد ہو رہا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوسائیٹی کی انتظامیہ لاعلم ہو کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ڈیلرز ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہوگے گلبر ہاؤزنگ سوسائیٹی کے سیکٹری ہوگے صدر ہوگے ان سب کی لگتا اسی طرح ہے کہ ان سب کی ملی بگت سے اتنا بڑا فراد ہوا ہے اب یہ جو متاثرین ہیں جنہوں نے ایک انویسمنٹ کی تھی اور صرف اس سے خوشفہمی میں تھے ہم انویسمنٹ کریں گے اگر آج جس طرح یہ خاتون ہے شمیم امتیاز انہوں نے چار کروڑ بائیس لاکھ روپے لگایا تو یہ ان کا یہی پلان تھا کہ چار کروڑ شاید ان کا چھے کروڑ بن جائے لیکن اب یہ چار کروڑ بائیس لاکھ روپے ہیں ان کو واپس کون دلوائے گا کیا سوسائٹی کی انتظامیاں کوئی یہ جو بیلڈرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لے گی جمشید حمید کے خلاف ارسلان حمید کے خلاف کیا گلبرگ ہاؤزنگ سوسائٹی میں جو ڈیلرز ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہے وہ اس حوالے سے اپنے موقف سے عوام کو اگاہ کریں گے کیا ان کو نہیں معلوم تھا کچھ اور بھی سوالات ہیں جو آنے والے پروگرام سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مضبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ